ریسرچ کا جو فقدان ہے جو بہران ہے اس پر ہم نے غلبہ کیسے پانا ہے وقت نہیں ہے ہمارے پاس بہت وقت جا چکا اور ہم سوچتے رہے گئے لیکن اس سال کی بیداوار نے آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ سر جوڑیں اور سر جوڑ کر کوئی راستہ تلاش کریں میں آپ کا شکریہ نہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انشیس مناقض کی اور مل بیٹھ کر کوئی متفقہ لاعمل مرتب کرنے کا فیصلہ کیا شکریہ انڈور شاہ محمود صاحب نے آپ کو ایک بورا سیناریو کپاس کا پیش کر دیا ہے اور ہم گیارہ بارہ اشاری آٹھ میلین بیل نائیٹی وان نائیٹی ٹو میں انڈیا گیارہ میلین بیل آج ہم فائی پوائنٹ فائی میلین بیل انڈیا تھرٹی تھری تھرٹی فور میلین بیل ان کی متوقع ہے زبا پڑکشن خود دیکھ لیں فرق کتنا پڑ گیا اور اس کی بنیاد تین چیزوں میں ان کی سیٹ ٹکنالوجی انڈیا ہائیبرٹ کارٹن میں ہے ہم ہائیبرٹ کارٹن میں نہیں تو ان کے دو قسم کی کارٹنز ہوتی ہیں سکسٹی پرسنٹ ان کی کاشٹ ہوتی ہے وہ رینفرٹ ہوتی ہے اور بات یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم ہم نے آج کی نشست اور ہم سمال صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جیسے شاہ صاحب نے کہا جتنے بھی ہمارے سٹیکولڈر ہیں کاشتکار جنر سپنر ویلیو ایڈیشن اور ایکسپورٹر یہ ہم ایک ہی ہاتھ کے کٹھے ساتھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپیرٹیف انیلیسس میں نے اپنی منسٹری کو کہا تھا بتاؤ کہ ملک کے لئے کون سے فصل بہتر ہے اور کٹن نمبر وان ہے کمپیرٹیف کمپیرٹیف کاسٹ کے میٹھ میں کپاس نمبر وان ہے جب ہم دوسروں فصلوں کا اس کا نایلسس کرتے ہیں تو ہمارے لئے اس وقت لازم ہے چاہیں نہ چاہیں اور پچھنے سال ہم نے کوشش یہ کی تھی بڑے سالوں کے بعد کہ منموم سوپورٹ پرائس رکھی جائے تین دفعہ کوشش ہوئی کلیکٹیف ازڈرم نے کہا فیلال نہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے ساتھی نے یہ باتیں کی اور یہ بہت ہی سمجھدار اس کام میں ہے بہت دن کی محنت یہ بہت محنتی کاشتکار ہے اسی لئے میں نے چاہا تھا کہ آج کریں کیونکہ انہوں نے کہا میں نے ایک میٹنگ میں جانا ہے آپ سے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہماری اس سال کی جو کاش تھی پنجاب کی اٹھتیس لاکھ اکڑ ساٹھ سے اٹھتیس لاکھ اکڑ پر ہم آگئے ہیں سندھ پندرہ سونہ لاکھ اکڑ اور سندھ کا اس طفح بہت بڑا ایک کلائمٹ چینج کا فرق بڑا کہ وہاں سو سال کے بعد اتنی بارش ہوئی ہے سو سال کے بعد میٹرولوجکل ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ ان کی کھڑی فصل نرس تقریباً تباہ ہوگی جہاں ان کے لئے تو بہت ہی بہت بہت بڑا چیلنج ہے پنجاب میں تین چیلنج نمبر ایک پیورٹی کوالٹی جمینیشن پرسنٹ آف سیٹ یہ بہت بڑا ہے اس مرتبہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہمارا جو فیڈرل سیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے پہلے گندم میں کوشش کی آپ کو میں ذرا تھوڑا سا بتاؤں کہ ہم کیا پچھلے سات آٹھ مہینے سے جب اس میکمے میں ہم آئے کہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہم نے گندم جو گیارہ لاکھ ٹن ہمارے گندم کی ضرورت ہے بیچ کی پاکستان میں پانچ لاکھ تیرہ ہزار ٹن فیڈرل سیٹ سیٹ سیٹیفیکیشن نے سیٹیفائیڈ بیچ لیا کوشش ہماری یہ تھی کہ وہ سیٹ جو ہے جس کاشت کار کے پاس جائے ہمارے پاس ٹریک اور ٹریس ایبیلیٹی ہو اس میں ہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے ہمیں بالکل صاف گفتگو کرنی چاہیے پنجاب کے پاس نوے ہزار ٹن کی ٹریس ٹریک اور ٹریس ایبیلیٹی آئے ہم کہ آپ چلے اور تقریباً ساڑھے تین چار لاکھ ٹن فیڈرل سیٹ دپارٹمنٹ نے ریٹیلر تک ریٹیلر تک جو ریٹیلر سے مطلب ہے جو دکاندار ہے اس تک ٹریس ایبیلیٹری ہمارے پاس دندم کی ہے کاشت کار تک فولی نہیں ہے یہ ہم نے ایک نیا نظام شروع کیا ہے کہ پری بیسک بیسک سرٹیفائیڈ سیٹ جو آتا ہے جو ہمارے بریڈرز ہیں کہ کاشت کار کے پاس کونسا بیچ کونسی ورائیٹی کا جا رہا ہے کبھی اس ملک میں سوچا بھی خوف نہیں اور کیونکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھتے ہیں جب ہم ڈاکیمنٹیشن چاہتے ہیں کسی سے ہمارے سے ڈاکیمنٹیشن نہیں ہوتی پوری طرح میں ٹیکس کی بات کروں اب اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آٹھ اشاریہ دو ملین بیاسی لاکھ ہمارا کاشت کار ہے اس ملک میں کیوں اس کے ہمارے اس کے ہمارے پاس کوائف مورے ہوں ہمارے پاس نہیں ہے کچھ ہے کچھ نہیں ہے جب تک اور بہتر سال میں اس طرح کی سٹوٹیٹک ہولیسٹک تھنک انگلز کو کہا جاتا ہے اس کی طرح ہم آ رہے ہیں کہ ہم اگر اس طرح آ جاتے ہیں مثال کے طور پر جو ہمارے پاس بیاسی لاکھ کاشت کار ہیں اونرشیپ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں سے چہتر لاکھ ایسے فارمز ہیں جو بلو پر بیکرز ہیں اور آٹھ لاکھ ایسے فارمز ہیں جو پر بیکر ہیں میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں ایکچو فگرز اب ہماری لیے کوشش ہوگی کیونکہ خریف میں کاشت کار کے پاس چار اپشنز ہیں کپاس دھان مکری اور گناہ اور فیصلہ وہ اب کاشت کار کر رہا ہے آج کر رہا ہے کیونکہ مکری تو کاشت ہو رہی ہے ابھی سے وہ اپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کر رہا ہے کہ میں نے کون سا فصل لگانا ہے ہم کیونکہ ہے پچھلے تین مہینے سے میں نے فیڈرل سیٹ سٹیفیکشن کہا تھا کہ وہ جس طرح گنگم نے ہمیں کیا اس کی جا کر آپ کریں سٹیمپنگ سٹیفیکشن ابھی سے جا کے کریں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایرمارک کر لیا ہماری ضرورت ہے چالی سے تالیس ہزار ٹن اس کے بیچ کی کوٹن کے کوٹن سیٹ وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارا مہتما کہ تیس ہزار ٹن کے قریب ہم سٹیفائی کر لیں گے ابھی تک انہوں نے نسبتاً کم کیا ہے کیونکہ اس کی پروپر جننگ ابھی تک نہیں ہوگی وہ سیٹ ہمارے پاس ہوگا کالٹی پیورٹی پرسنٹیج آف جرمنیشن ہماری یہ کوشش ہوگی کافی حد تک کہ وہ بیگز کی اوپر یہ چیزیں لکھیوں کہ اس کی پیورٹی کتنی ہے یہ کونسی ورائیٹی ہے جو پہلے نہیں ہوتا رہا ہمارا کارٹن ایکس کہتے رہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہوا اور پرسنٹیج آف جرمنیشن جو پہلے میں کبھی نہیں کہا کہ اگر وہ چھاپ دیں کیوں نہیں چھاپتے وہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم چھاپ دیں اور وہ ہو گئی نا بیٹ تو وہ بھاگی آئیں گے ہمارے پاس جناب یہ کیا آپ نے ہمیں دے دیا کس کالٹی کا بیش دے دیا تو جب تک ہم کالٹی کی طرف نہیں آتے پیورٹی کی طرف نہیں آتے تب تک یہ دس ایگریگیشن ہم نہیں کرتے تو ہم صحیح معنی میں پیرڈائم شفٹ نہیں کر پائیں گے یہ ہمیشہ یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں شروع میں اور ایک دفعہ اس طرف دیرے دیرے آپ چل پڑے اس طرف آپ ڈائریکشن کو چینج کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انپوٹ کاسٹ جو ہیں پاکستان کو یہ چیز مار رہی ہے پچھلے پچیس سال سے وہ انپوٹ کاسٹ زیادہ اور کاشتکار کو فیر پرائس نہیں مل رہی میں تو فگر آپ کے سامنے پیش کروں گا پچھلے دس سال میں اس سال نہیں اس کو ہم نہیں لیتے جو یہ کباس کا پچھلے دس سال میں کاشتکار جب کپاس بھٹی پیچتا ہے میڈل مین کو جنر کو جس کو بھی کہہ لیں اس کو کیا ملتا ہے اس کو ان دی آیوریج چالیس سے پچاس ارب روپیہ سانانہ انٹرنیشنل پرائس سے کم ملتا رہا ہے یہ ہم نے گارس چو کیا ہے ہائیس لیول پر یعنی کہ دس سال میں کاشتکار کو پانچ سو ارب روپیہ انٹرنیشنل پرائس سے کم ملا کورمو پرائی پروفٹ فوری بنا گیا ایک دھیلے کا اس کی انویسمنٹ نہیں کاشتکار چھ سے آٹھ مہینے دوب میں رلتا ہے جگہ جگہ اس کو مشکلات در پیش ہیں یہاں جو لوگ بیٹے ہیں ہم سرینہ میں شاید میں اس چیز کا احساس نہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کے سامنے جانے اور اب کیفیت تو آج یہ آگئی ہے آج یہ آگئی ہے اور اس سال ہمارے بنجاب میں وائٹ فلائے ہمارے سے پوری طرح کنٹرول نہیں میں بھی مختلف شاہ محمود صاحب کی طرح سے ایک زمانے بہت لگاتا تھا کپاس تھوڑی سی لگاتے ہم اس سال میرے جیسے انسان نے کیونکہ ہمارے سے کنٹرول نہیں تھے ہم نے چوبیس پرے کیا خدا سوچ لیں تو بچت کیا ہوگی ہمیں ایک ایک چیز کا علم ہے امنا ہم وہ باتیں تھیورٹیکلی نہیں کرتے جو آسان ہوتی ہیں باہر وہ کہہ دینا وجہ دو کولٹی آف پیسٹیسائیڈ اس کے کیا میار رہے اس ملک میں آیا کہ وہ اور اس کی ایفکسی کیا ہے پاکستان نے آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کیمیکل میریفیکچر کریں گے پاکستان میں ماظرک سے بات کروں گا فارملیشن ہم کرتے ہیں بہار سے لاکر اور وہ بھی جنیرکس کی زیادہ منیفیکچرنگ نہیں کیا اور یہ ہمارے اندر یہ ہمارے بہت بڑے چالنجز ہیں یہ لانگ ٹرم تو ضرور ہیں پر یہ بنیادی چیزیں ہیں جس طرف ہم نے توجہ نہیں دی اور آج ہمارے ٹوٹل جو زراد کی انڈسٹری ہے انیس آشاریہ تین پرسنٹ ڈریکٹلی جی ڈی پی کا حصہ ہے انڈریکٹلی انیس پرسنٹ جی ڈی پی کو کانٹریبیوشن کرتی ہے کیونکہ ہر انڈسٹری کی راہ مٹیری جو ہے ہم یہاں سے قادر کر کے دیتے ہیں ہمارے لئے اس وقت ہم نے فیصلے کرنے پہ آگئے ہیں آنٹرپل پرائی مینسٹر صاحب اور ہمارے ہم نے تین اس وقت کمیٹیز بنائی ہوئے ایک ہم نے کیابنٹ کمیٹی بنائی ہے جس میں میرے پانچ کالنگز ہیں ہمارے ساتھ زراد کیلئے دوسری آنٹرپل سپیکر صاحب کی ایک کمیٹی چل رہی ہے جس کے یہاں میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اور وہ اتناب سپیکر صاحب شروع میں کہتے تھے میرے تزراد تلق نہیں ہے امریکہ جناب آپ کے ٹوائکو گروز ہے وہ فل فلیشڈ آگیا ہمارے ساتھ آج انہوں نے آنا تھا یہاں پریزائیڈ انہوں نے کرنی تھی ہے مجلس وہ ان کے ساتھ وہ پھر کچھ ہاؤس میں بلز پاس کرنے تھے اس لئے شاید وہاں رہ گئے ان کی ایک پوری ٹیم ہے اس نے اتنی محمد کیا ہمارے منسٹری کے ساتھ ملکے کچھ غیر ملکی ایکسپرٹس کے ساتھ ملکے کہ ایک بہت بڑا انہوں نے پروگرام بنایا پاکستان کے لئے یہ پانچ شہ سال کا ہم نے فیصلے اس کراپ کے لئے کرنے ہیں آج ملکے آپ کے ساتھ اسی لئے ہم آئے آپ کے ساتھ روز ہم میٹنگز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور جیسے ابھی شاہ سال فرما رہے تھے یہ ہمارا میک اور بریک کیئر ہوگا کارٹن کا کیونکہ ہم نے کاشتکار کو روکنا ہے کہ وہ دوسرے فصل نہ لگائے ملک کا فائدہ میں نے جیسے ابتدا میں کہا کارٹن کا ہے تو ہماری یہ ضرورت ہے ہماری یہ خواہش ہوئی ہے ضرورت ہے نیسیسٹی ہے نیڈ ہے کہ ہم کسی طرح کارٹن کا ریوائیوٹ کریں ہم نے وہ جیسے کہا تیس ہزار ٹن ہمارے پاس سیٹ پڑا ہوا ہے ہمیں ضرورت ہوگی تقریباً چالیس ہزار ٹن کی اور وہاں سٹارٹ ہے اس کے ساتھ باقی انپوٹس اور اس کے لئے ہم پیکج بنا رہے ہیں کہ ہم سبسیڈی کارٹن سیٹ پر کرتے ہیں ہم دے یہ فرٹلائزر پہ بہت دیر سے یہ ہماری خواہش تھی اس میں ہمارے کوئی میکنیزمز ہی بن رہتے ہیں سوبوں کے ساتھ پسٹسائٹ کے لئے ہم نے پہلے بھی وائٹ فلائے کے لئے ایس کیا تھا وہ لیٹ پہنچا اس سال تو پہلے ہی ہمیں بنا ہوئے پروگرام اور پھر جہاں جہاں ہمیں فنجسائٹ کی ضرورت ہوگی ویڈ کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کارٹن میں بہت زبردست کنٹرول سب سے پہلے نمبر اف پلانٹس اس کے بعد ویڈ کنٹرول پھر ایرگیشن سسٹمز اور اس کے ساتھ پھر یہ آپ کا اس کو کہتے ہیں آئی پی ایم پسٹسائٹ مینجمنٹ اب ہم آگے چلیں زیادہ میں چاہوں گا کہ کرسٹلائز آپ کی سر ہم تقاریر انہوں نے کر لی کچھ میں نے کر لی اور لوگ بہت یہاں بیٹھے ہیں ماہرین میں چاہوں گا پوائنٹ پائے پوائنٹ ہم آپ کا ایک ایک پوائنٹ نوٹ کریں گے اور پھر ہم اس کا کٹ کر کے کوشش کریں گے کہ جو ہم پالیسی دینا چاہتے ہیں بہت جلدی آپ سے ہم مستفید ہوں آج کی محفر کا یہ مقصد ہے تو جی محفر بلاؤں گے آپ بلائیں گے لوگوں کو یا کیا کون مختصر بہت پوائنٹس بس دے میں نے اپنے یہاں کوئی دس پوائنٹ لکھے تھے میں اس طرح جی بالکل جسمل صاحب آپ بھوست ہیں تو یہ آپ پوائنٹ چھے ہیں آپ نے جو پوائنٹ لکھے ہیں وہ آپ بول کچھ میں سے جو میسنگ ہیں وہ دوسرے لوگ بولیں ریپیٹیشن تو نہ کریں نہیں وہ باتیں کر لیے کافی سارا ایریا اٹھتیس لاکھ سولہ لاکھ بلوجستان اور ڈی آئی خان میں جو ہم ہم نئی کارٹن آرگینک لارہے ہیں آرگینک کی ہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آرگینک کارٹن کی ہے کوالٹی سیڈ ہم امپورٹ آف کارٹن نہیں چاہتے ہیں ہم سرپلس آف کارٹن کی طرف جانا چاہتے ہیں کارٹن انڈسٹری کو ہم چاہتے ہیں کہ فلرش کرے ہماری خواہش ہے کہ فلرش کرے گی تو ہمارا راستہ بہتر ہوگا یہ جی ایس پی پلس کی وہ کہنے بات کر گئے ریسرچ چائنہ چائنہ کے ساتھ ابھی چائنیز انڈسٹر گئے جب گئے تھے فورم نسٹر صاحب شاہر محمد صاحب ہم نے ان کو پوائنٹس لکھے دیا اسے چائنیز بہت خوش ہے سیکنڈ فیز آف سی پیک میں جو چھے میجر ایریاز ہیں اس میں ایگری کلچر بھی ان کے ساتھ ہمارے جوائنٹ ورکنگ گروپس بن چکے ہیں وہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ ریسرچ ہوتی ہے لانگ ٹام یہ نہیں ہے کہ ہم بٹن دبا ہے آپ کو فورم اس کا کچھ مل جائے گا اور اس کے علاوہ کارٹن ریسرچ ایک زمانے میں ہمارے ساتھ یونائیت سٹیٹس گورنمنٹ کے یونائیت سٹیٹس یونیورسٹیز کے بہت سوگوں نے کارٹن یہ جو تھا یہ لیف وائرس کی اوپر بہت کام کیا تھا اس کی ہم آج کل بات نہیں کرتے ہم دوسرے وائرس کی آج کل یومن وائرس جو اٹیک ہے اس کی زیادہ بات کرتے ہیں اس نے بڑا ڈیمج کیا بارہ شہر یا آٹھ ملین سے ہمیں سیون پوائنٹ فائی ملین پر وہ لیف وائرس اس سمانے میں ہم آگئے تھے اس کے علاوہ سمٹ وہ تو خیر میکسکو کی ہے دارہ جس میں نومن بولا جن کو جنہوں نے ویڈ بنائی جی ڈو آف ویڈ جس سے ٹوڈ ریویشن آگئی اور ایری انڈا فلیپیلز یہ میں نے نوٹس لکھے تھے اپنے ہاتھ سے بارہ میں چاہنگا کہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیں کچھی صاحب تسیق کوئی جات رہا چاہ سو جی آپ آپ جا آپ 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 سید پہر امام صاحب نے زراعت کو بوس دینے کے لیے کام کیا ہے اور سپیشلی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کسی سپیکر نیچرل اسمبلی نے اتنا درد نے لیا ہے جتنا مجھوڑا سپیکر نیچرل اسمبلی نے درد نے لیا ہے رات دن میٹنز کرتے ہیں اس میں زراعت کو جانبوش کر دیلی بریٹری نگلیٹڈ تیریہ پاکستان کا سمجھا گئے ہم کتابوں میں یہی پڑھتے رہے ہیں سنتے بھی رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اگریڈین ایکانومی ہے پولیسی ساز کبھی اس کو نہیں مانے جو پولیسی میکرز ریٹر ہوتے ہیں برقسمتی سے وہ کسان دشمن ہوتے ہیں وہ فارور کمیلیٹی کے اخلاف ہوتے ہیں منٹلی اور وہ معاملیات جو افریٹ کرتے ہیں مانیبل مینسٹر صاحب جو پاکستان جتنے بھی روک پر آنا ہیں وہ سب شکر مانویوں کے پر بردار ہیں کوٹل کی کسی نے بات نہیں دی برکسمتی سب سے بڑا بیسک پر آئی پاکستان کی کہ پولیٹیکل ایکانومی کو بھی ایکسپلائٹ کر کے مادیات سے اپنے ہاتھ میں استعمال کیے اور ہماری کوٹل کا بیڑا قرب کر دیئے ملک میں جو ہر ایجر سو سو انکم ہیں جس کو ہم وائٹ گول کہتے رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آوڈبل مینسٹر صاحب نے کس طرح فیس کی ہے کیبنٹ میں باقی کمیٹی سویٹنز میں کہ خدا رہ کوٹل کی سپورٹ پرائز رکھتے ہیں پیسان کو زندہ کر دیں تو وائٹ گول ہمارا باکستان کے لیے قرامت ثابت ہوگا انشاءاللہ the time has come now جو کسان دشمنی کرے گا میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کسان کا تعلق بتا ہے اللہ کی ذات سے جو کسان دشمنی کرے گا وہ پاکستان دشمنی کرے گا اب the time has come to remind جو پورے سندھ کے برابر یا زیادہ کوٹن پروڈیوز کرتا تھا آج وہاں کوٹن ختم ہو گئی خانواد میں کوٹن کدھا ہے ملتان میں کدھا ہے تو یہ اپریشیٹیبل بات ہے پاس رائد میں نے سنی ہے کہ بارکھان رکھنی اتھر اور بروجستان میں کوٹن یہ بہتر ہے اور وہاں پر پروڈیوز بھی پہلے سے زیادہ ہے تو یہ جذبہ ہونا چاہیے جی تو اس سے چیزیں لیتر ہو سکتی ہیں اور جس انداز میں کسی جیئے ہیں اور فانیبل فیڈل منسٹر میں اور سارے کلیگ سے ہیں یہ بات کی ہے تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوٹن زندہ ہو جائے گی دوسرا جب تک ہم ہم بھورت اکانومی کو سنٹھن نہیں کریں گے جب تک کسان فرشال نہیں ہوگا اس وقت تک شہروں میں چکا چون روشری نہیں آئے گی یہ مال بنا دیں پلازے بنا دیں پیلڈنگیں کھڑی کر دیں خریدار ہی نہیں ہوگا تو کہاں کہاں جائیں گی یہ چیزیں تو کوٹن کو بہتر کرنے کے لیے جو آنٹل نسٹر صاحب نے بتایا یہاں یہاں بدقسمتی سے پاکستان میں ریسرچ کے اداروں کی بیلڈنگز دیکھیں تو فیبولس بیلڈنگز ہیں ملکی سٹوری بیلڈنگز ہیں ریسرچ اندر نہیں ہے اسلام آباد کو دیکھ لیں کاراشا کاؤکو چلے جائیں پر اسلام آباد چلے جائیں ملدان چلے جائیں سن پہ چلے جائیں نمارت میں ضرورت نہیں ہوئی ہے ریسرچ کے لیے میری بزارش ہے کہ جب تک آپ بجٹ انکریز نہیں کریں گے تو ریسرچ کے ڈیزارڈ لیبل کے ریزرٹس نہیں ہیں اور کہ ٹاٹن کی ہم جی سیٹ ٹکنالوجی لے آتے ہیں چائنہ سے بلے کہیں سے تو پھر یہاں پہ ریولوشن آتے ہیں تو ہم سارے جب نے مرددین اور انتظامیہ کے پسیدیے کے حوالے سے اور سکیٹ پورڈر سے پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ملین سپیل آف وان منھ پرامی جیسر صاحب کے ریولزر پولسی کو پیٹنش کو انہوں سے پہلا رہے ہیں شکریہ جی ہونڈبل جی چوہ صاحب جی نظیر صاحب جی ہونڈبل ممبر فرم خانواد بسم اللہ 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 بسم اللہ اللہ پہل کسنا